اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فینٹیزی یوٹیوب چینل اور آج میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ مزیدار سینیمن رول اور یہ دیکھیں آپ کتنے زبرداز اور بہت زیادہ سوفٹ بنے ہیں یہ تو چلینے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کر لیتے ہیں اور اس دو کو تیار کرنے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہئے میں وہ آپ کو دکھا دیتیوں میں نے آپ پر لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ ٹھیک ہے ایک کپ اور آدھا کپ ون ٹیبل سپون بھر کے ایسٹ ڈرائی ایسٹ ہے یہ ڈرائی ملک پاوڈر ہے دو ٹیبل سپون کے جتنا اور چینی ہے تین ٹیبل سپون کے جتنی پاوڈر شگر ہے یہ تین ٹیبل سپون آئل اور ون فورت کپ سالٹ اور نیم گرم پانی ہے اس کو گوننے کے لئے تو چلیں ایک برطن لے لیتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں میدہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں سالٹ اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں پاوڈر شگر اور اس کے ساتھ یہ جرائی ملک پاوڈر اور ایسٹ یہ ڈال دیا اس کے بعد اس کو کر لیتے ہیں رفلی مکس اور اس کے بعد اس کے اندر ہم فی الحال ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے آئل ڈالیں گے جو باقی کے ایک ٹیبل سپون ہے وہ ہم لاسٹ میں use کریں گے تو چلیں یہ بھی ہو گیا اچھا میں یہاں پر اس کو گوننے کے لیے use کر رہی ہوں الیکٹرک بیٹر اور اچھا آئل اس کے اندر mix ہو گے بس دورا دورا سا نیم گرم پانی ہے یہ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے mix کرتے جائیں گے اور ایک دو فارم میں اس کو ready کر لیں گے اچھا اگر آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں نورملی ہم آٹا اور گونتے ہیں اس طرح سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پر اس کو آج مشین سے تیار کر رہی ہوں بٹ یہ نورمل ہاتھ سے بھی تیار ہو سکتا ہے مشین سے یہ ہے کہ تھوڑا سا جلدی کام ہو جاتا ہے بس اور کچھ بھی نہیں تو بس ہمیں ایک بہت زیادہ تو سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہارٹ کرنا ہے اور اس کی جو ایک دو ہے نا وہ تیار کر لینی ہے بس اور کچھ بھی نہیں بس دھیان رکھیں اس سے گونتے وقت بہت زیادہ نہ تو سوفٹ ہو جائے نہ بہت زیادہ ہارٹ ہو جائے بس ایک درمیانی سی جو دو ہے نا وہ تیار کرنی ہے اور یہ دیکھیں ہماری دو تیار ہو گیا بس باقی کا کام ہم کرتے ہیں ہارٹ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ ابھی سوفٹ ہے ابھی بلکل یہ تیار نہیں ہوئی ہے ابھی بھی یہ چپک رہی ہے نا ہاتھوں پر تو بس سب سے پہلے تو ان روڈز کو کلین کر لیتے ہیں اس کے بعد باقی کا کام ہم ہاتھوں سے کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک دو فور میں لے آئے ہیں اس کو اب بس جو ہم نے باقی کا جو آئل ہم نے بچا کر رکھا ہوا تھا نا اب اس کے بعد وہ اس میں اٹ کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا ہاتھ سے نیٹ کر لیا میں نے اچھی تاکہ ایک سمودھ سی ڈور یہ تیار ہو گئی ہے اب بس جو آئل شروع میں رکھا تھا نا تھوڑا سا اب بس وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس آئل سے اس کو کور کر دیں گے اچھی طرح سے اور بس اس کو رائز ہونے کے لئے کسی گرم سکا پر رکھ دیں گے کور کر کے کناروں پر بھی لگا دیا اور اوپر نیچے اچھی طرح سے اوئل بہت اچھی طرح سے ہر سائیڈ میں اوئل لگا دیا اب بس اس کو کرتے ہیں ہم کور اس کو اب ہم گرم جگہ پر رکھ دیں گے رائز ہونے کے لئے ٹھیک ہے گرم جگہ پر رکھنا ہے اس کو تقریباً ایک ہنٹے کے لئے اچھا جب تک یہ رائز ہو رہا ہے تب تک میں آپ کو اس کی باقی کی جو فیلنگ میں جو ہم نے اٹ کرنے چیزیں وہ دکھا جاتی ہیں یہاں میں نے لی ہے دو ٹیبل سپون کی جتنی چینی اور دو ٹیبل سپون براؤن شگر آئیے اور ایک ٹیبل سپون بٹر ہے یہ اور اس کے بعد دود ہے دو سے تین ٹیبل سپون کی جتنا یہ ہے سینیمن ہاف ٹی سپون کے جتنی ٹھیک ہے سینیمن پاوڈر آئیے اور اس کے اندر ہے تھوڑا سا میدہ ہمیں چاہیے ہوگا اور ایپلز ہیں دو ادار ان کو میں نے اس طرح سے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کی سکن پیل کر کے اور ہاف لیمن ہے سب سے پہلے جو نا ہاف لیمن کو ایپلز کے اوپر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو ایپلز ہیں وہ بلیک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب پاوڈر شگر اور براؤن شگر ان دونوں کو کر دیتے ہیں مکس ٹھیک ہے اور تھوڑی سی بچا لیں گے یہ اینڈ میں ہم اوپر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس کے اندر سینیمن بھی آئٹ کر دیتے ہیں اچھا سینیمن کے جو ٹیسٹ کافی جیدہ سٹرونگ ہوتا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ ہاف ٹیسپون یوز کی اگر آپ کو سینیمن کی ٹیسٹ کافی زیادہ پسند ہے تو وہ توڑی آپ زیادہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں چلیں ہمارا ہمارا سب کچھ شیڈی ہے اور ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ڈو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب بس اس کو ہم نکال لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی ایئر نکال لی اس طرح سے اور اب بس ہم اپنے کاؤنٹر پر فلور ڈسٹ کر لیتے ہیں درائی فلور تھوڑا سا کر کے اب بس اس کو پہلے ہم تھوڑا سا سیٹ کریں گے اس طرح سے اور بس اس طرح سے ایک بیڑا سا تیار کر لیں گے ہو گیا اس کے بعد اب اس کے اوپر تھوڑا سا اور میدہ ڈسٹ کر لیں یہاں پہ اسی سے تھوڑا سا اور میدہ ڈسٹ کر لیں بس اس کو اب ہم نے اس طرح سے بیل لینا ہے بہت زیادہ بھریق بلکل نہیں کرنا بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا بس نارمل روٹی سے تھوڑا سا زیادہ موٹا رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ روٹی سے تھوڑا سا یہ موٹا رہے گا بس اس کو اب میں پورا بیل لیتی ہوں اور اور بس یہاں پہ یہ ہو چکا ہے چھک ہے اچھی طرح سے پورا ایک جیسا ہونا چاہیے کہ کہیں سے بہت زیادہ موٹا کہیں سے بہت زیادہ بلک ایسا تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بس یہ دیکھیں یہ ہو گیا ڈن ہمارا اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ یہ ہم نے بٹا رکھا ہوا تھا یہ روم ٹمپریچر پہ تھا اس لئے دیکھیں بہت زیادہ یہ سوفٹ ہو چکا ہے اب بس پورے کے اوپر ہم نے برش کی مدد سے یہ بٹر اچھی طرح سے لگا دینا ہے ایک بٹر کی لیئر ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹھیک نہیں بس ایک نارمل سی کلیئر ہونی چاہیے بٹر کی پورا بٹر لگا دیا اب اس کے اوپر جو ہم نے دا چینی اور چینی اور براؤن چگر کو مکس کر کے رکھا تھا تھا نا وہ اب اس کے اوپر سپرنکل کریں گے پورا ٹھیک ہے جو بیچ میں لامز ہیں وہن کو آپ ہاتھ سے ریموف کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے ایپلز جو کہ میں نے یہاں پر ایک چوب کر کے رکھے تھا نا دیکھیں لیمونو جوس ڈالیں گے بلکل بھی بلیک نہیں ہوئے ہیں تو بس یہ سارے کے سارے ایپلز اس کے اوپر اچھے طرح سے فیلا دیئے اور اب کیا کریں گے اس ڈو کو اس طرح سے اٹھائیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے رول ٹھیک ہے اس طرح سے ہلکی ہاتھوں سے جو ڈو ہماری وہ ٹوٹے بھی نہ اور بس اس کو ہم کر لیں گے اس طرح سے رول کر لیتے ہیں پوری ڈو کو ٹھیک ہے بہت زیادہ آرام سے احتیاط سے پوری ڈو کو اس طرح سے رول کر لیا ہلکی ہاتھوں سے پریس کر دیں اور اب اس نائف کی مدد سے اس کے ہم نے رولز کر لینا ہے جتنے ہمیں بڑے یا چھوٹے ہم نے بنانے اس کے حساب سے ٹھیک ہے بس یہ کرنگ کر لیا ہے اور اب اس جس میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے وہ بٹن لے لیتے ہیں مول لے لیتے ہیں اچھے اس مول کے اندر میں نے نورمل کپی یا ریجسٹر کے پیج ہوتا ہے وہ لگایا ہے اس لیے لگایا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کے پاس اکرپیٹر پیپر آویلیبل نہ ہو تو آپ کوئی بھی چیز یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم کور کریں گے اور رکھ دیں گے تھوڑے کے لیے رائز ہونے کے لیے یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکے ہیں اب اس کے بعد دودھ رکھا تھا بس بلکل تھوڑا تھوڑا سا دودھ رکھا ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے بشک آپ چمچ سے ڈال دیں یا بشک سپون سے اوپر لگا دیں اس سے کیا ہوگا کہ جو دو جب بیک ہوگی تو کلر بہت اچھا ہے گا اور بہت سوفٹ بنے گی اب اس کے بعد جو براؤن شگر تھوڑی سی بچ گئی تھی بچائی تھی سوری ہم نے وہ اوپر سپرنکل کر دیں گے اور بس اس کو بیک کر دینا ہے ایٹیز ڈگری پہ 15 سے 20 منٹ کے لئے اور یہاں پر دیکھیں یہ ہماری زبر اسی بیک ہو کر سینیمن رولز بلکل ریڈی ہے اب یہاں پر اگین روم ٹیمپریچر پر سوفٹ بٹر ہے وہ برش کی مدد سے اس کے اوپر اچھی طرح سے اپلائے کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے رولز ہیں وہ مزید سوفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے بس اچھی طرح سے سارا اپلائے کر دیتے ہیں بٹر کو اور اس کو مزید سوفٹ بنانے کے لئے ایک اور ہم کام کریں گے بٹر کے علاوہ وہ یہ ہوگا ایک آپ کوئی بھی نارمل کیچن ٹاول لے لیں ٹھیک ہے اس کو آپ پانی سے گیلا کر لیں پورے کو اور بس اس کو کور کر دیں گیلے ٹاول سے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کیچن ٹاول لے لیں بس اس کو کور کر کے رکھ دیں گے صرف تھوڑی دل کے لئے جب تک کہ یہ روم ٹیمپریچر پر آگے تھنڈا نہیں ہو جاتا اور یہاں پر بیس اپ اچسمنٹ ہو گئے ہیں اس کو پڑے ہوئے روم ٹیمپریچر پر آگے ہیں تھنڈا بھی ہو چکا ہے اور بلکل ریڈی ہے ہمارا یہ سرف کرنے کے لئے چلیں ہم اس کو اب میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ آپ کہیں سے بھی چیک کر لیں یہ بہت زیادہ سوفٹ بنے ہیں سینیمن رول ضرور ٹرائے کریں آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کتنا زیادہ سوفٹ بنے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اسے میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ کو ملے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ کتنا زبردست ماشاءاللہ بہت زیادہ سوفٹ بنے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور اوپر سے براون شگر سے بہت اچھا تیکسچر آیا ہے تو آپ اس ریسیپی کو دیفینیٹلی ٹرائے کریں مجھے بتائیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیں اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں مجھے دماؤں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ